ہمارے چینل کوڑیاکہ لالا میں آپ کا سواگت ہے خنالک میں میرا آخری دین ہے آخری چائے پی رہا ہوں بیو کے سامنے بہت جہاں آئے گی آج میں اس گاؤں چھوڑ کے ایک دوسرے پہاڑی گاؤں پر جا رہا ہوں جہاں تک جانے میں مجھے منیموم چار گھنٹے کا راستہ دے کرنا ہوگا تو وہاں ایک دن سٹائے کر کے پھر شہر جیبن میں واپس آئیں گے تو آؤ یار شروع کرتے ہیں پینا کسی ہیران کے بہت یاد آئے گی تیری خنالک گاؤں صحیح میں بہت مزے کا سامنے بھی دائے تیرے ساتھ ہم پھر سے گاڑی میں بیٹھ گئے دوسرے گاؤں جانے کے لیے یہ انکلر کو بہت بہت شکریہ کہ ہمارا اتنا خیال رکھا اسی گاؤں میں جب اسی گاؤں تک میرے کو چھوڑتے ہیں آ رہا ہے پہاڑی راستے پر ٹرائب کرنے کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا چاہو اتنے تیز بولیوم پر اس ویک موسیق لگا کر بزتے ہوئے سوروں میں پر فیلے پہاڑوں کا آنند بھر پر اڑھا سکتے ہو اپنے دونوں آننوں سے دیکھ کر ہی من بھر جاتا ہے اسی پہاڑی روڈ پر چڑھ کر ہم آئے ہیں اور ابھی تھوڑا بیچ میں ویو کا آنند لینے اتر گیا ہوں اور روڈ کے اسی پر ہمارا وہ پیارا سا گاؤں بسا ہوا ہے ابھی پہنچ گیا ہوں دوسرے گاؤں میں اس گاؤں کا نام ہے لازہ یہ وہی گھر ہے یعنی گیسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ آز میں روکنے والا ہوں لیکن کوئی نہیں تھا اس لیے یہ درائیور انکر گھر مالک کو کھوزنے چلے گا ہے پہاڑوں کے نیچے بسا اکدم پیارا سا گاؤں ہیں اتنے الٹی میٹ پر نہیں ہے لیکن یہاں کا نظارہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ابھی ہم انکل کو بائی بائی بول کے ہمنا لنچ کرنے جا رہا ہیں گھر پر بہت کھا لیا ہم بلا ہے گھر پہ زیادہ کھانے سنا ہم کوریاں کو باہر کے کھانے کی یاد آتی ہے کیونکہ ہم کوریاں میں کوریاں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہینے میں دو بار گھر پہ کھانا بنا آتے ہیں اور بلکہ ساٹھ بار ہم باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں اس لئے ہمارے لئے باہر کا کھانا زیادہ فرینڈلی لگتا ہے تو اسی راستے پر تھوڑا آ کے چلتے ہی اس گاؤں کا ایک مطلب ریشنان مل جائے گا تو چلو وہاں چلتے ہیں کباب کھاتے ہیں پھر گاؤں کا درشن کرتے ہیں یہ بھی کافی شاند گاؤں ہیں اور یہ راستہ بھی اکدم پیارا ایسا لگتا ہے کہ میں بادلوں کی دنیا میں جا رہا ہوں ابھی میں ایک ریشنان میں آ کر کھانے بیٹھ گیا یہاں پہ دو ریشنان ہیں پورے گاؤں میں ایک ریشنان بند تھا اس لئے یہاں پہ آ گیا تو انہوں نے بولا کہ ان کے پاس مٹن ہے اور فیش ہیں میں تو ہارڈکور نون بیش ڈیڈی ہوں تو میں نے مٹن اور فیش ڈونوں اوڈر کر لیا یہاں کے ہوم میٹ وائن کے ساتھ ٹوریس نہیں ہے اس لئے یہ پوری بڑی جگہ ہے میں نے اکیلے یہ خرپ لیا چلو کھانے آنے کے بارے دیکھتے ہیں لیکن یار ریشنان کا ویو تو سچ میں ماننا پڑے گا یار ایسا لگ رہا ہے کہ میں بادلوں کے پیروں کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں یار میرا کھانا آ گیا ہے پورا فیش پرائے کر دیا انہوں نے وائن کے ساتھ یہاں کے لوکر سوس کے ساتھ بہت مزائے گا اس کی سواد کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت تازی مچھلی کو پرائے کر آیا انہوں نے بہت ہی شہی زائقہ ہے صحیح میں چلو سوس کے ساتھ بھی کھاتیں اس کو بڑا مزا آیا کھانا خاتم کر کے اب یہ ہمارا منظر جھڑنا ہمارے قریب آ گیا ہے ریٹرلی میرے کو جھڑنا بہت ہی زیادہ پسندے بہت ہی زیادہ میرے ٹرلی پورے دن پانچ گھنٹے بھی نہ جھڑنے کو بس نیہارتے ہوئے بھی تا سکتا ہوں چلو اور قریب سے جا کر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو ابھی فائنلی ایک گھنٹہ چڑھائی کرنے کے پاس ایک گھنٹہ تو نہیں ابھی ہمارے گنتبیا پر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اتنے ultimate پر ہے نہیں لیکن یہاں پہ تھوڑے بہت چلنا پڑتا ہے جس کے واضح سے میری ستھانسے گھڑ رہی ہے یہ دیکھو یہ میں نے سویزلان بھی دیکھا تھا اس طرح کے چڑھنا لیکن اگر ہم اس سے اور ultimate پر چڑھتے ہیں اس سے اور انچے پر چڑھیں گے تو یہاں اس کا نظارہ اور بھی سندر طریقے سے دکھ سکتا ہے جس طرح سے اوپر سے پانی بہتر ہوئے نیچے کے طرف جا رہا ہے تو ایسے ہی یہ ادھر کے پہاڑ کے بیچوں بیچ کسی گاؤں میں جاتا ہوگا میں اور اوپر آ گیا ہوں اوپر سے جھڑنا گرنے کی آواز اگدم سپسٹ سپسٹ سنائی دے رہا ہے اور یہاں سے یہ پورے گاؤں کا دریشہ بادلوں کی نیچے گاؤں کا دریشہ دکھائی دیتا ہے پورا کپورا اوپر سے گرتے ہوئے پانی کے آواز سنو اور اپنی نظریں موڑ کر یہ پہاڑوں کا نظارہ بھی دیکھ لو اکدم دل کو سکون ملے گا چھڑنے سے نیچے اتر آیا ہوں ہوا چڑھ رہی ہے تو تھنڈی لگ رہے میرے کو تھنڈی میں پی جانے والی گرما گرم چائز سے بہتر دنیا میں کیا چیز ہو سکتے ہیں صحیح میں میرے کو ابھی سمجھ میں آ گیا کہ اس دیش کے لوگ دن میں پانچ آٹھ بار چائے کیوں پیتے ہیں کیونکہ جب بھی خالی ٹائم ملے یا جب تھنڈی لگے یا جب گھر پہ کوئی مہمان آئے یا پھر جب کام ختم ہو ہر بار چائے لازمی ہوتی ہے ایسے پہاڑی نظروں کے سامنے چائے پینا سب نے سپنا دیکھا ہوگا نا انڈیا میں لاداک میں ملتا ہے اور یہاں میں عظیر بائیزان میں پی رہا ہوں چائے پینا ختم کر کے میں نے سوچا تھوڑے مونچائے پر چڑھتے ہیں آج زیادہ گرمی بھی نہیں ہے اور نہیں زیادہ سردی ہے بادل دیکھ سکتا ہے نا آسمان میں بابرے کیا نظارہ پہڑوں کا کفکاس پروت پر بیچ میں کہیں کھو جانے کا میرا سپنا آج پورا ہو گیا مجھے ایسا نظارہ بہت پسند ہے جہاں آسمان اور زمین کا اندر گم ہو بادل میرے ہاتھ کے قریب ہو ابھی اس بادل کو چھونے جا رہا ہوں قریب اور بھی قریب اور بھی قریب میں اس راستے سے چل کر یہاں تک یعنی اس مقام تک پہنچا ہوں کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑوں کے بیچوں بیچ آپ ہو ہوا کے آواز ہو اور اور کوئی نہ ہو مجھے ایسی فیلنگ بہت پسند ہے انڈیا کی شماچل میں بھی اور یہاں ازربائیزان میں بھی سناٹے میں کچھ باتیں ہیں جو میرے کان میں بسپسا رہی ہے بیچ کے پتھروں پہ بیٹھ گیا لڈاک سے اندر یہ ہے کہ لڈاک میں لوگوں کی پائکوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے یہاں چاروں طرف دھوڑ دھوڑ تک میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے لٹرلی کوئی بھی نہیں صرف پہاڑوں کی پانی کی آسمان کی آواز آ رہی ہے پانی کے سروت کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں سے آتے آتے نیچے کے طرف پہتے ہوئے چلا جاتا ہے اور وہاں چٹانوں کے اس پر ایک اور چھڑنا گرتے ہوئے نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے وہاں تک نہیں جاؤں گا بس اس دریشہ کو نیہارتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف واپس چلتا ہوں ابھی گاؤں میں واپس آ گیا ہوں لیکن ابھی صرف چار بہتے ہیں اس لئے گھومنے کو یہیں پر خدم نہیں کر سکتا چلو ابھی ہم چھڑنا دیکھنے تو گئے تھے اسی سے دوسری دیشہ میں چلتے ہیں راستہ موڑ کر یہ روڑ بھی بڑا ہی اکیلا لگ رہا ہے میری زندگی کی طرح نہ کوئی ٹھکانہ نہ کوئی ساتھ ہی بس جہاں دیشہ نظر آئے وہیں پر چلتے رہو آہ بیچ بیچ میں اس طرح سے سندر سا درشہ بھی دیکھ لو اور کبھی کبھا بیچ میں رکھ کر ایک کپ دارو پینے کا مزہ بھی لے لو ابھی ایک جگہ بیٹھ گیا ہوں بیچ میں کورسی مل گئے اور پہاڑوں پر ٹریکنگ کرتے ہیں دارو نہ ہو ایسا تو چل نہیں سکتا یہاں کی لوکل ویسکی ہے سواہ تو کافی بڑھیا مجھے لگا کہ اس کا سواہ کہیں بیکار نہ ہو لیکن میری یہ چندہ ہی بیکار چلی گئی صحیح میں تب ہی تو میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ انڈیاں روڑنے جب روٹری پڑ جاتے تو اوڑ مونک اپنے ساتھ کیوں لے کر جاتے پھر سے اس وادی کے سامنے بیٹ گیا ہوں پر کتنا ہے کہ اس وقت دارو نہیں تھا ابھی دارو میرے ساتھ ہے ایسے پیو کے سامنے دارو نہ پیونا تو پاپ لگے گا پاپ میرے سر پہ میرا پاپ میرے کو ماف نہ کرے گا تو میں کوڑیاں واپس آؤں گا یہ ہی زندگی ہے ہدا رہا ہوں یہ ہی زندگی ہے پہاڑ بیو دارو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے بادر اترنے کو ہے چلو اب یہاں سے نیچے چلتا ہوں تھنڈی بڑھ رہی ہے شام کو اتنا اندہرہ ہو جاتا ہے کہ واپس جانا مشکل ہو جائے گا ابھی جا رہا بچی انکل نے میرے کو گھوڑ کا پھلایا تھنڈی میں کرے سوڑا مہا کرے سوڑا مہا تشکیل لیا پسی بھا پسی بھا پسی بھا تھوڑے دیر میں شام دہل جائے گی اس سے پہلے پھر سے چاہی پیرو پیٹھ کے آزربائیزان آ کے دو چیزوں کی کھپٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک ہے مٹن اور دوسری ہے یہ یہ چاہی یہاں کی تھنڈی میں یہ چاہی صحیح میں بہت کام آتی ہے صحیح بتا رہا ہوں آپ یہاں کی تھنڈی کو بھگانے کے لیے سب سے اپیوک چیز مٹن کباب آگیا ہے آرے 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 دیکھیں موں میں پانی آگیا چلو ترند کھا کے دکھاتا ہوں مٹن کو انجوئی کرنے کا طریقہ بہت سیمپل ہوتا ہے اٹھاؤ بات ختم صحیح میں مٹن جتنا مزیدار میٹ دنیا میں کسی اور میٹ کا سواد نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو پلک چھپتکتے ہی بادلوں نے پورا رستہ گھر لیا باپرے لیکن یہ دیکھ کر چائی پینے میں بڑا ہی مزہ ہے ابھی جا رہا ہوں الویتہ چھڑنا بہت دارو پی لیا ہاتھ صحیح میں ایسے تھنڈی گاؤں میں دارو کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے تو آج ابھی کے لیے اسی کھڑے میں چلتے ہیں جہاں پہ میں روکا ہوا ہوں اور وہاں پہ وہ لوگ جو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے دیکھتے ہیں اور پھر سوتے ہیں پھر کھڑ کا راستہ دیکھ لیں گے اب پورا گاؤں کوہرے سے ڈھک چکا ہے میں تو پانی کے آواز کا انوسران کرتے ہوئے اپنے کھڑ کی طرف چلوں گا چلو میرے قدم چلتے ہیں میرے کو یہاں سے پھٹکاو مات میں واپس آگیا ہوں ان کے گاؤں میں اور جب تک میں واپس آگیا پورے شام کے انڈھیلے نے اس گاؤں کو اپنے موہ میں کھیر لیا اپنے کھڑ کی آہ رہ باپرے اوپر سے آتے ہوئے کوہرے نے بھی ایک طم اپنا ہی الگ آکرشن چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اس کاؤں میں کتنے شاندر بادل ہے ابھی میں گھر آگیا ہوں ان کا دینر سج گیا ہے پھر بھی پھر سے مٹن آگیا اتنا مٹن کھا رہا ہوں مزہ آگیا مٹن کھا یہ اس مطلب اس گھر کے مالک ہے مطلب بوڑ رہے کی ہمارے شکر بھی لے لو تو بوڑ رہے کی مہرال خالو مہرال خالو ان کا نام ہے مہرال خالو تو بس تیار آنس کے ویڈیو میں اتنا اتنا دارو پہ لیا کہ مجھے نیند آرہی ہے میں واپس ہوں گا اور مہتر امیریو کے ساتھ مبتہ کیا کرنا ہے سب دھانا دھنا سرکشید رہے ہیں سی کھے کو سبک سب کو جائے حارت جائے ساتھ کوریا موسیقی